امسکار اس واقعے تھے آپ کا آپ کے ساتھ میں دی پیش برگلے خبروں کے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیتے ہیں جو بوپال سے مل رکیق ہے پورو مکہ منتری کملنات نے سرکار پر نشانہ سادھا کہے اوجولہ یوجنا کو لے کر تنز کسا کہے کملنات نے گیس سرنڈر اور چولہوں کو لے کر ٹویٹ کیا تھا لوکیندر پارشن نے کملنات پر تنز کسا کہے جھوٹ بولنے میں دگوی جیسے آگے ہیں کملنات یہ کہتے نظر آ رکھیں گے لوکیندر پارشن تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ تک پہنچا رکھیں گے آروپ پرتی آروپ کا دور لگاتار دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے لگاتار جیسے جیسے چناف کی تاریخ نزدی کا رکیق ہے جیسے جیسے چناف پرشار انتیب چرن میں ہیں ویسے ویسے منچوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اب وار پلٹ وار لگاتار جاریخ ہے اور یہی اس بڑی خبر کے مادیم سے ہم آپ کو بتا رکھیں گے کہ کس طرح سے آروپ پرتی آروپ دیکھنے کو مل رہا ہے مدی پردیش کے پورو مکہ منتری کملنات اور بی جے پی کے میڈیا پرباری لوکیندر پارشن کے بیچ ان دنوں ٹوٹر وارڈ چھڑا ہوا ہے دراصل کملنات نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ بھنڈ میں اجولا یوجنا کے گیس سیلینڈر اور چولے کبار بے بک رکھیں گے تو بگیں اس پر اپنی پرتی کریا دیتے ہوئے بی جے پی کے میڈیا پرباری لوکیندر پارشن نے بھی اپنی پرتی کریا دی گئے پورو مکہ منتری کملنات نے کیا کچھ کہا کیا کچھ لکھا ٹویٹ کے ذریعے کیا انہوں نے کہا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں مدی پردیش کے بھنڈ میں اس طرح کا کبار بے سامان بک رہا کہے مدی سرکار کی سب سے زیادہ پرچیار پرسار والی اجولا یوجنا کے گیس سیلینڈر اور چولے گھوسے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ہیں گیسیتی اس پردیش کی کہے جہاں کے جبلپور میں دیش کے گرکمنتری نے اجولا یوجنا کے دوسرے چرن کی شروعات کی تھی اتنا ہی نہیں آگے کملنات لکھتے ہیں کہ اس یوجنا کی حقیقت کیا کہے وہ ان تصویروں میں نظر آ رہی ہیں تو باقی بی جے پی کے میڈیا پربھاری لوکیندر پارشن نے اس پر لکھا کہے کیا جھوٹ بولنے میں دگوی جے سنگھ سے آگے نکلنے کی پرتکریہ اور پرتیوگیتہ کر رکھیں کہیں کملنات یہ وہ کہتے ہیں نظر آ رکھیں کہیں کملنات جی یا کبھی ریلائنس کی گیس ایجنسی تھی جوب اسططف میں نہیں ہیں یہ بھی وہ کہتے ہوئے نظر آ رکھیں کہیں دوزار چار میں بند ہو چکی کہیں کچھ اپنی عمر کا لحاظ بھی کیا کرو تو پورا معاملہ کیا کہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہیں دراصل بھنڈ سے ایک حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے جس میں کیندر کی اجولہ یوجنا پر سوال کھڑے ہوئے ہیں کہیں زلے میں ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کو رکھی کہیں جس میں اجولہ یوجنا کے تخت ملے سیلنڈر کبار پر پڑے ہوئے دکھائی دے رکھیں کہیں سیلنڈر کے دام ادھیک ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اب واپس گوبر کے کنڈے اور لکڑی کے چولوں پر کھانا بنانا شروع کر دیا کہیں اس معاملے میں اپر کلیکٹر پرمین کا کہنا کہیں کہ اس معاملے کی جانکاری لگی کہیں تو پرشاسن اپنے اس طرح پر معاملے کی جانکاری جھوٹا رہا کہیں اس معاملے میں جانچ کی جا رکھی ہے جو بھی تت یہ سامنے آئیں گے اس کے حساب سے کارروائی کی جائے گی جیسے ریفل اپنی پان سو چھ سو ہوتی تھی تو اب وہی چار سو ساڑھے تین سو ساڑھے چار سو سبھی کم پڑھ رہا ہے ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے کہ اجوالا ہی سرینڈر دیے جا رہا تھے تو اون میں ابھی ریفلنگ میں بہت بڑی کمی آئی ہے نہیں ابھی تو مل رہے ہیں تو سبھی لوگ لے رہے ہیں لیکن آگے چل کے دیکھو کیا ہوتا ہے ابھی پچھلے والے تو پڑھانے ہالے کم بڑھا رہے ہیں لیکن ابھی جو نئے مل رہے ہیں وہ سبھی لے رہے ہیں خبر میں نے بھی دیکھی تھی تو اس میں سلینڈر کئی ایسے کبار میں ڈلہ بے دیکھے ہیں اس میں بیچے ہیں اس طرح کا کچھ نہیں تھا لیکن ہماری ٹیم پتہ لگا کھی کہ بیندزلے کا کس جگہ کا ہے تو ہماری ٹیم ابھی میں نے بھیجی ہے پود اور ہمارے تیسلدار کو بھی لگایا ساتھ میں تو جانچ میں جو بھی آئے گا وہ کسان میں آگا ادھر مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کسانوں کو بڑی سوگا دیکھ ہے مکہ منتری کسان کلیان یوجنا میں پردیش کے چوالے زلوں کے کسانوں کے خاتوں میں کسان سممان ادھیکر آشری ٹرانسفر کی گئی ہے اس کارکر میں اپچناب والے زلے کو شامل نہیں کیا گیا ہے یوجنا میں ستتر لاکھ کسانوں کو ایک ہزار پانچ سو چالیس کروڑ روپیے سنگل کلک کے مادہم سے خاتوں میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں اس دوران سیم نے کہا کہ کسانوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں کی گئے سنکٹ کی گھڑی میں سرکار کسانوں کے ساتھ کھڑی گئے ساتھ کی کھات کی کمی کو لی کر بھی سیم نے کہا کہ کالا بازاری کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا جو کمی آئی ہیں اسے جلد دور کریں گے آج دیش کے ان کے بھنڈار بھرے ہیں ایک زمانہ تھا جب بھارت کو کھانے کے لیے بھی گئے ہوں موٹا لال گئے ہوں امریکہ سے منگوانا پڑتا تھا بھاکہ ریجیکٹیڈ ان یہاں آتا تھا جس کو ہمارے دیش کی جنتہ کو کھانا پڑتا تھا لیکن یہ آپ کا پریشرم ہے آج ہمارے پراس گیا ہوں ہو دھان ہو بھنڈار بھرے پڑے ہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے کئی بار کھولے میں کیپ لگا لگا کے رکھنا پڑ رہا ہے یہ آپ کے پسینے کے قارن ہوا ہے بھگوان کے بعد اگر میرے لئے کوئی سردھا کا کہنے رہے تو وہ میرا کسان ہے انداتا ہمارے ہیں کہا گیا انہی برحم ہے اور انہ سہی تو جیون ہے اگر باقی چیزیں تو کار کھانے میں بن جائے لیکن انہ تو کیول کسان کا پسینہ ہی بنا سکتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ صحیح ارثوں میں آپ انہ داتا بھی ہیں اور پردیس کے بھاگے ویدھاتا بھی ہیں تو یہ عطی سیوکتی نہیں ہوگی ہمارے پردھان منطری سریمان نریندر موڈی جی لگاتار کسانوں کے ہت کا چنتن کرتے ہیں لیکن میں آپ کو آسفست کرتا ہوں لگاتار جیسے کرونا کے ٹائم ہم نے مانیٹرنگ کی تھی نا ٹینکر کی آکسیجن کیسے پہنچ جائے دن و رات جگ کے مانیٹرنگ کرتے تھے ویسے ہی خات کی بھی پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور کسی نے بلیک کرنے کی کوسس کی گڑھ بڑھ کوسس کرنے کی کوسس کی تو اس کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے سیدھے جیل پہنچانے کا کام کریں گے میری آپ سب کسان بھائیوں سے یہی نویدہ نے کہ آپ دھیری رکھیں انتر راشتری پرستتیوں کے قارن تھوڑی سی یہ لگ سکتا ہے کہ آنے میں تھوڑا بہت ویلمب ہو رہا ہے لیکن اس کی اپلبدتہ بنائے رکھنے میں ہم کوئی قصر نہیں چھوڑنے والے دن اور رات ہمارا پریاس یہی رہے گا کہ ہم ٹھیک سے اس کام کو کرتے رہے ہیں مہتر پردیش کے مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان نے کسانوں کو سوگا دیخ ہے مکہ منتری کسان کلیان یوجنا کے تخیت کسانوں کو ایک ہزار پانچ سو چالیس کروڑ روپیے ٹرانسفر کیے گئے ہیں جس پر کانگرس نے مکہ منتری کسان کلیان یوجنا کے انترگت آج لگ بگ پندرہ سو چالیس کروڑ روپے کی راسی ستتر لاکھ کسانوں کے کھاتے میں آج ہم نے ڈالی ہے اس کے پہلے اپریل میں یہ راسی ڈالی تھی پرٹیک چھ مہینے میں دوہجار روپیہ کر کے سال بھر میں چار ہزار روپیہ کسانوں کے کھاتے میں جائیے مکہ منتری کسان کلیان یوجنا ہے چھ ہزار روپیہ ماننی پردان منتری جی ڈالتے ہیں کینڈر سرکار ڈالتی ہے کل ملا کے دس ہزار روپیہ یے پردان منتری جی اور مکہ منتری کسان کلیان یوجنا کے ملتے ہیں تو وسیس کر جو ہمارے لگو کسان ہیں سیماند کسان ہیں ان کو اس سے ضروری کاموں میں بہت سہیوگ ملتا ہے بہت ساہیتہ ملتی ہے ہم مجھے تو آشیرے کہ اس کارکم کا بھی ویروت کانگریس نے چناؤ آئے کوئی چھتھی لکے کیا کہ روکو مکہ منتری پیسے نہیں ڈالے اب یہ کوئی نئی یوجنہ نہیں ہے یہ ہم پہلے سے ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور جو چالو یوجنہ ہے آن گوئنگ اسکیم سے کوئی نئی اسکیم آپ لانچ کرو تو وہ تو سمبب نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے چناؤ میں لیکن پرانی یوجنہوں کا پیسہ بھی نہ ڈالے یہ بڑی سنکین مان سکتا ہے کسانوں کی بھلائی سے کیوں روکتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن آج ہم نے یہ راسی ڈالی ہے 77 لاکھ کسانوں کے خاتل مدی پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ سرکار کا سولر پینل کو لے کر یوجنہ پر کام کرنا لگاتار جاری ہے بجلی کی اپلپدتہ کے لیے دوسرا ویکلپک کا سروط تلاش رہے ہیں دوسری ویکلپک ویوستہ لگاتار کی جاری ہے ہم اب یہ کرنے والے ہیں کہ دھیرے دھیرے سولر پاور سولر سے بجلی سورت سے بجلی ہم بنائیں اس کے لیے یوجنہ ہم بنا رہے ہیں کہ کسان یا کسان کے علاوہ بھی کوئی انیا بھائی اپنے جمین کا انتجام کر کے اگر سولر پینل سے سورت سے بجلی بناتا ہے تو وہ بجلی سرکار خرید لے گی اپنے گریڈ کے لیے کیونکہ انتطا ہمیں کوئیلے کا ویکلپ ڈھونڈنا ہوگا کوئیلا بھی ہے کوئیلے کی بجلی بنائیں گے اس سے ہم انکار نہیں کر رہے لیکن دھیرے دھیرے کوئیلے کے ساتھ ساتھ ہم کو سورج جو ایسا بھندار ہے اوڑ جا کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی تو اس سے بجلی بنائیں تو یہ ایک نئی یوجنہ ہم لے کے آ رہے ہیں جس سے کسان کے اپنے لئے بھی بجلی ہو جائے لیکن اگر وہ دو میگا بارٹ بجلی بناتے ہیں تو بجلی بچے گی تو سرکار اس بجلی کو نسچت داموں پر جس سے کسان کو لاب ہو اور سرکار کو بجلی مل جائے ہم لوگ بجلی خریدیں گے تو ایسے بجلی کی اپنے لفظتہ بھی ہم بڑھائیں گے ہم بڑے سولر پرانٹ بھی لگا رہے ہیں جیسے امکار اس ور میں پانچ سو ساٹھ مگا بارٹ کا پانی کے اوپر ہی بچھا دیں گے سولر پینل تو پانی بھاب بن کے اوڑے گا بھی نہیں اور سولر پینل کے مادھم سے سورس سے بجلی بھی بنا کے کسان کو اور جنتا کو دے دیں گے باقی جگہ بھی کئی جگہ سولر پاور پرانٹ لگا جا رہے ہیں تو دیرے دیرے ہم سولر کی طرف سولر پاور کی طرف بڑھ رہے ہیں تیز گھر میں پلائین کے بدے پر آپکاری منتری کواسی لکما نے بڑا بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ پردیش میں جب سے کانگریس کے سرکار آئے گئے سوبے میں پلائین بہت کم کورگیں گے پورورتی رمن سرکار میں زیادہ مزدوروں کا پلائین کوتا تھا منتری لکما نے کہا کہ پردیش اور دیش میں مزدور اپنی مرضی سے چھ مہینے کھیتی کرتے ہیں اور کھیتی ختم ہونے کے بعد واپس آتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوسرے پردیش کے مزدور شہتیز گھڑاتے ہیں جبکہ یہاں کے مزدور دوسرے پردیشوں میں جاتے ہیں ٹی ٹوینٹی وشو کپ دوزار اکیس میں رویوار کو کونیوالے بھارت پاکستان میچ پر مکمتری شیورا سنگھ چوہان نے اپنی پرتکریا دی گیا انہوں نے ٹیم کے خلاڑیوں کو شبہ کامناہ دی گیا اور پردیش کی جنتہ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں یہ بھی بتایا گیا دھنڈا اونچا رہے ہمارا ویجائی وشو ترنگا پیارا مجھے پورا وشوات ہے ہمارے جام آج کھلاڑی بھارت کو ساندار ویجائے دلائیں گے ان کو بہت بہت سوہ کامناہ مدپلیش کی ساڑھے آٹھ کروڑ جنتہ کی اور سے بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چوبیس اکٹوبر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹک کر کونیوالی ہے جس کو لیکن کر کرکٹ پریمیوں کے بیچ بے قد اتصاہ دیکھنے کو مرحاک ہے ایسی کرم میں ان دور بھارت کو چیرز کرنے کے لئے ایک رنگولی کلاکاروں نے ویرات کولی ایم ایس دونی رویت شرما کی بنائی گئے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے خلاڑیوں کی تصویر بنی رنگولی کہیں نہ کہیں آکرشن کا کیندر بنی ہوئی گئے سب سے بڑی 3D رنگولی بھارت پاکستان میچ کو لیکر بنائی گئی ہے جس کا ادھگھاٹن بی جے پی کے راستری مہاستچیب قیلاش وجہ برگی نے کیا کہ اس رنگولی کو ورلڈ بک اف ریکارڈ میں درش کیا کیا کہ خالصہ اسٹیڈیم میں بھوی روپ سے یہ رنگولی بنائی گئی ہے سر ہم نے اسے ٹیم ورلڈ کپ ورلڈ ریکارڈ کر کے بنائی ہے سب سے بڑی دنیا کی رنگولی ہے 7700 سکوئر فٹ اس میں ہمیں پورے 45 گھنٹے لگے دو دن سے ہم پوری ٹیم سو ہی نہیں ہے ہماری ٹیم میں 24 سال سے لے کر 11 سال تک کے بچے ہیں بچوں نے بہت محنت کر کے تین کنٹل رنگول سے یہ وشال رنگولی بنائی ہے جس میں تین فیس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ اوپر سے دیکھتے ہیں تھرڈ فلور سے تو یہ پوری 3D آپ کو دکھائی دے گی اور اسی کے ساتھ جس میں ہم نے ورلڈ کپ بنایا ہے کہ ہم ورلڈ کپ لے آئے ہیں ٹیم ایڈیا آپ کو جلدی سے لے کر آنا ہے اور بیس وشز دیئے ہیں ہم نے کوہلی سر کو ٹیم ایڈیا کو کہ آپ جلدی سے ورلڈ کپ لے کر آئیے شکھا شرما ایک سامانی پریبار سے آئے اور کتنی بڑی کلاکار ہے جو اندور کو گنواریت کر رہی ہے پردیش کو گروانویت کر رہی ہے اور دیش کو گروانویت کر رہی ہے پہلے میں نے راؤں میں انہوں نے بہت وشال رام مندر کا رانگولی بھی میں نے دیکھی ان کی آج ہماری کرکیٹ کے تین ستاروں کو جس طریقے سے انہوں نے سجایا ہے ان کے ساتھ بچوں کی ٹیم ہی ہے اور لگ بھگ تین رات سے یہاں پر ہے لگاتار انہوں نے جاک کر یہ جو رانگولی بنائی ہے بہت بڑی کلا ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی کلا کو پروساہیت کرنا چاہیے میں شکھا کو بتائی دیتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو بتائی دیتا ہوں تو لمبے سمائے کے بعد بھارت اور پاکستان کا دلچسپ میچ رویوار شام کو ہونی والا ہے جس کو لے کر کھیل پریمیوں میں خاصا اتصاق ہے راجدانی بھوپال میں بھی اس میچ کو لے کر تیاریاں کی گئی ہے بھوپال کے سب سے بڑے ڈرائون سینیما میں اس بار کرکیٹ پریمیوں کو فلم نہیں بلکہ بھارت اور پاکستان کا میچ دکھایا جائے گا لوگ اپنے واہنوں میں بیٹھے بیٹھے سکرین پر بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھ سکیں گے زوران جائزہ لیا ہمارے سے ہی ہوگی جتیندر شرپا نے کوویٹ کے لمبے انترال کے بعد ایک انٹرسٹنگ میچ ہونے جا رہا ہے اور یہ میچ ہے بھارت اور پاکستان کا جس کا بے سبری سے سبھی کو انتظار ہے خاص بات یہ ہے کہ الگ الگ جو تیاریاں ہیں وہ اس میچ کو لے کے کی گئی ہیں راجدانی بھوپال کے اگر ہم بات کریں تو ڈرائیوین سینیما جو راجدانی بھوپال میں بنایا گیا تھا جہاں پر ڈرائیوین ویکسینیشن سینٹر بھی بنایا گیا تھا اب اس ڈرائیوین سینیما میں بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہے وہ درشک دیکھ پائیں گے پرٹن وکاس نگم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہاں پر جو سکرین ہے اس سکرین کے مادیم سے بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہے وہ یہاں پر آنے والے درشکوں کو دکھا جائے گا شام سات بجے سے یہاں پر جو درشک ہیں وہ اپنے وہانوں کو اس کتار میں یہ جو آپ کو لائنے نظر آ رہی ہیں جب یہاں پر ڈرائیوین سینیما میں لوگ آتے تھے فلم دیکھنے کے لیے آتے تھے تو انہی کتاروں میں اپنے وہانوں کو کھڑا کرتے تھے اور یہاں سے وہ اپنے وہانوں میں بیٹھ کر ہی فلم دیکھا کرتے تھے تو وہیں اب کھیل پرمی جو کی کرکیٹ کے کافی زیادہ شوکین ہوتے ہیں وہ بھارت اور پاکستان کے اس میچ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر اپستیت رہیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد اس میچ کو دیکھ پائیں گے جس کا بے سبری سے سبھی کو انتظار تھا انتظار ہے اور ہمیشہ انتظار رہتا ہے تو رازانی بھوپال میں الگ الگ جگہوں پر جہاں LED سکین لگائے جائے گی تو وہیں پریٹن وکاس نگم کے دوارہ ڈرائیوین سینیما میں درشکوں کو اس بار فلم نہیں بھارت اور پاکستان گار اویوار کو ہونے والا میس دکھائے جائے گا ویڈیوینلسٹ ابھے کے ساتھ جیتیندر شرما نیوز اسٹیٹ بھوپال اتراخن میں بھلائی سے نینیتال گیا ہوا پریٹن دل سبھی سردسیوں کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے دلی سے سمتہ ایکسپریس سے سرکشتہ یہ پورا دل لوٹ چکا ہے درگری ریلوی سٹیشن پر زلہ پرشیسن اور پروز پرشیسن کی اوڑ سے گلاب کا پھول بھیڑ کر سبھی کا سواگت کیا گیا کہ اتراخن سے لوٹا خوا پریٹن دل اب بیغت خوش نظر آ رہا کہ محکمتری بھوپیش بگھیل درگسان ست ویجبگھیل سمیتہ بھلائی ویدھائک دیویندر یادف کو دھنیواد دا اس سے پریٹک دل نے دیا کہ آپ کو بتا دیں کہ سولہ اکٹوبر کو پچاس سے زیادہ لوگوں کا پریٹن دل ربانہ ہوا تھا یہ سب ہی نانیتال پہنچنے پر بھوز کلن میں فض گئے تھے جنہیں وہاں سے سرکشت نکالنے کے لئے اب پرجن انہیں شیاسن پر شیاسن سے گوہار لگائی تھی اور اب یہ سرکشت لوٹ آئیں مدی پردیش میں لگاتار مہنگائی کا ڈبل اٹیک دیکھنے کو مل رہا کہے روز مرہ کے استعمال پہ آنے والی غری سبزیاں بھی اب آسمان شور ہی ہیں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مٹر تو بازار سے غیب کو چکی ہے کیونکہ مٹر دھائی سو روپیے کلو بک رکی ہے اس کے علاوہ ٹماتر پیاس بیت ان یہ کئی سبزیاں بھی کافی مہنگی ہو چکی ہیں زیادہ جانکاری دے رکھیں ہیں ہمارے سری ہوگی جتیندر شرپ مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیزل پیٹرول ہی نہیں اگر ہم بات کریں تو روز مرہ کی زندگی میں آنے والی وہ تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جو آپ کو پہلے سستے داموں میں مل جاتی تھیں خاص طور پر اگر ہم سبجیوں کی بات کریں تو جو سبجیوں کے دام ہیں وہ بھی کئی نہ کئی بڑھ گئے ہیں اور صرف ایک ہی سبجی نہیں الگ الگ سبجیوں کی بھی ہم بات کریں تو بڑھ گئی ہیں مٹر تو دھائی سو روپے کلو تک چلے گئی ہے جو اب دکاندار لے کے ہی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے مٹر سے اپنا جو جی ہے وہ چورا لیا ہے لگاتار جو سبجیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں چاہے ہم ٹماٹر کی بات کریں پیاج کی بات کریں ہم لوکی کی بات کریں ہم قدو کی بات کریں ہم بھنڈی کی بات کریں سب ہی چیزیں ہاں پر لگ بھک مہنگی ہو گئی ہے اور لوگوں کو دکتوں کا سامنا بھی یہاں پر لگاتار کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ پہلے آکر سبجیاں کو خریدہ کرتے تھے انہیں بھی یہ پہینا کہیں جو تھوڑی سی پرشانیاں ہیں اس کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے ٹماٹر بھی جو پہلے کافی سستیں ملتے تھے وہ اب ورطمان میں کافی مہنگے ہو گئے ہیں اٹی آپ بتائیں اگدم سے سبجیاں بڑھ گئی ہیں اگدم سے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہ جو ایک بجٹ ہوتا تھا اگام عویقتی کا وہ بگڑتا ہونے جا رہا ہے آنی مہنگی تو بہت ہو گئی ہیں سبجیاں آم آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں باقی اب سب جو کھانا ہے وہ تو کھانا ہی ہے لینا تو پڑے گئی بلکل دیکھیں لینا تو پڑے گئی کیونکہ کیونکہ یہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جو روز مرہ کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں اس کا آپ کو پریوک تو کرنا ہی پڑتا ہے ہم بات کریں گے جی مہنسا آپ بتائیں آپ لوگ بھی منڈی سے لاتے ہیں سبجی کس طرح کا فرق پڑا ہے پہلے ہورپ میں سبجیاں میں تو کافی مہنگا فرق آ رہا ہے جیسے ٹاماتر دیکھ لو پیاج دیکھ لو اور پھر منڈی سے ہم لوگ لے کے آتے ہیں تو پانچ پرسنٹ کا ہمیں وہ ٹیک سے لگتا ہے تو وہ مطلب یہ کہ جنتہ کے اوپر ہی پڑھلا پورا مطلب یہ کہ پرخواہ پڑھلا آئے گا اور سبجیاں تو مطلب بہت ہی مہنگی ہوتی جاری بلکل تو دیکھیں مہنگی ہوتی جاری ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو مہنگائی کا اثر ہے وہ کہیں نہ کہیں اب دکھنے لگا ہے روز مرہ کے پریوک میں آنے والی وہ تمام وستویں وہ تمام چیزیں بھی اب مہنگی ہو رہی ہیں اور لوگ بھی اب یہی چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیز ہو جائے جس سے ایک بار وہ پرانے دن ماپس آ جائیں اور جو ریٹس بڑھتی جاری ہیں ان میں کہیں نہ کہیں بریک لگ جائے راجدھانی رائپور بھی اب کلین سٹی بننے کی راہ پر تیزی سے آگے پڑ رکھی ہے شہر میں صاف صفائی کی ویوستہ کو اور درست کرنے کے لئے رائپور نگر نگم نے سوپنگ مشین کا استعمال شروع کر دیا گیا شہر کی صاف صفائی کے لئے قریب تین سے چار سوپنگ مشین کو پانچ سال کے لئے لیچ پر لیا گیا گیا یہ مشینیں ایک بار میں شہر کے کئی کلومیٹر کے ایریوں کو صاف کر سکتی ہیں یہ مشینیں نہ صرف سڑکوں کو صاف رکھیں گی بلکہ شہر کو دھول کڑوں سے بھی بچائیں گی دیکھئے یہ سوپنگ مشین جب سہر بڑا ہوتا ہے دس لاکھ زیادہ عبادی والا سہر ہو گیا اور کیونکہ صفائی پر بھی اسے دھیان دیا جا رہا ہے اور جو ہم سوپنگ مشین دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نے سمانے ایمائی سی سے سمانے سبا سے پاس کیا ہے اس کا مول آپ دیکھو اب یہ پورے دھول کے کنونڑ رہے ہیں اس کے علاوہ پانی سے ساف ہو رہا ہے تو ایک تو کچرہ بھی ساف ہو رہا ہے ڈسٹ بھی ساف ہو رہی ہے جو آنکھوں میں لوگوں کے ڈسٹ آتی تھی وہ بھی سہروں سے اپ کام ہو گئی ہے دوسری چیز ہے کہ ہماری جو رینکنگ ہوتی ہے اب جیسے ہم بات کرتے ہیں اندور کی ہم بات کرتے ہیں سورت کی ان کی رینکنگ اس لئے آتی ہے کہ ہم نے وہاں پتہ لگایا تو وہاں پر چالیس چالیس ٹھونگ سوپنگ مسین ہے پہتالیس ٹھونگ سوپنگ مسین ہے اس لئے وہ پہلا آتا ہے اب یہاں پر تین چار ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں اتنی ساری سوپنگ اور اتنا خرچہ پہلے ایسا ہوا آتا پہلے ایسا ہوا آتا یہ سب بات نہیں بالودزلہ اسپتال میں ادھکاریوں اور کرمچاریوں نے ایک انوخی پہلے شروع کر دی ہے یہاں اسپتال میں ہر روز صبح پرارتنا کرو کا کام کی شروعات کی جارکی ہے اتنی شکتی غمیں دینا داتا من کا وشواس کمزور اکونا اس پرارتنا کے ساتھ کی کام شروع ہوتا ہے جس کو لیکر اسپتال پر بندھن کا کہنا کہیں کہ من میں ایک انرجی بنی رہتی ہے اچھی سوچ کے ساتھ اسپتال میں اسواس لاب لینے آنے والے مریضوں کی سیوہ بھاوپ میں ہم لگ جاتے ہیں اور جاکرتی یہاں پر دیکھنے کو بل رکیخ ہے ساتھ کی اسپتال پر انشیاسن کا بھی پارن کو کھاڑا ہے اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہمارے اسپتال انشیاسن میں کچاوہ ٹھال آئے کرمچاریوں میں جو انیمکتہ ہوتی ہے جیسے سمائے پر اپسٹیت نہیں ہو پاتے ہیں اس کے لئے نو بجے پراتھنا سبھا کا آیوجن کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور اس میں ہمارے سبھی کیسطگن اور سمسط کرمچاری گن اپسٹیت ہوتے ہیں پراتھنا کرنے سے من میں سانتی آتی ہے اور سب بھاؤنا کا سنچار ہوتا ہے اور کار کرنے میں ایک موقع پیدا ہوتا ہے پریئر ہمارا شروع ہوا ہے اس میں سکتی ہمیں دینا داتا وہ اسوری آرادنا کے سانس سات مریجوں کے پراتی ہماری جو سیوہ بھاؤنا ہے اس کو بھی پردرشت کرتی ہے جب سے پریئر شروع ہوا ہے تب سے ایسا ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں الگ سے ایک موجہ کا سنچار ہونے لگا ہے تو یہ پریئر کے سانس سات ہم اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور سبہ میں تب دیش میں بھلے ہی سو کروڑ لوگوں کو کووٹ کا ڈوز لگ چکا ہو لیکن ویکسینیشن کی دکتیں ابھی بھی دور نہیں ہو رہی ہیں بیلازپور میں ایک ایسا کی معاملہ سامنے آئیک ہے جہاں مغیلہ کی موت کے پانچ مہینے بعد اسے کورونا ویکسین کے دوسرے ڈوز کو سفلتا پوروک لگانے کا میسج آ کیا اتنا ہی نہیں ٹی کا لگانے کا باقاعدہ سرٹیفیکٹ بھی جاری کیا گیا دراصل ایک مغیلہ کو کووٹ کا پہلا ڈوز سترہ اپریل کو لگا تھا لیکن چار مئی کو مغیلہ کی کورونا سے موت کو گئی تھی اور اب مغیلہ کی موت کے بعد کووٹ کی دوسری ڈوز کا میسج سفلتا پوروک لگانے کا آ چکا ہے وقی ڈاکٹر اسے ٹیکنیکل فالٹ بتا رہیں گے جس کی جانچ کی بات کہی جا رہی ہے ایسے کمپلین پہلے بھی ہمارے پاس بہت سارا آ چکے ہیں اور یہ ابھی پہلا نہیں ہے پہلے بھی لوگوں نے کمپلین کیا ہے کہ ہم نے انجیکشن ویکسینیشن کیا نہیں ہے اور ہمیں میسج آ گیا ہے اور ہمیں ویکسینیشن ہو گیا ہے کر کے تو یہ ٹیکنیکل فال ہو سکتا ہے ٹیکنیکل فال ہونے ہم دیکھتے ہیں آگے جانچ کر کے کیا کاروہی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو صدھار کر سکتے ہیں رائپور میں 63 دنوں سے دھرنا پردرشن کر رکھے کورونا یودھاؤں کو پولس نے خٹا دیا کہ پولس نے پردرشن کاریوں کو سنٹرل جیل بھیج دیا کہ کورونا یودھاؤں کا یہ پردرشن سیوہ بھرتی کی مانگ کو لے کر چل رہا تھا آپ کو بتا دیں اس صبح پردرشن کاریوں نے سلک پر سانکیتک کا شو رکھ کر پردرشن کیا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے انہیں وہاں سے خٹا دیا زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوہ کی انکوشت 36 گرڈ کورونا یودھاؤں کا آندولن پچھلے 63 دنوں سے جاری ہے لیکن آج اس آندولن پر پہرہ بٹھایا دیا گیا ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینٹ کھولا جا رہا ہے اور ٹینٹ کھولنے کا کارن کیا ہے یہ کیا ان کا آندولن ختم ہو گیا ہے یا انہیں ہٹایا جا رہا ہے وہ ہم انہی سے ہی جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ کیوں ہٹا رہا ہے آپ لوگوں کا ٹینٹ سر اس لئے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں آندولن کر رہے ہیں وہ بھی آندولن کون ہٹا رہا ہے آپ ہٹا رہے ہیں کہ کوئی اور پولیس پرساسن ہٹا رہے ہیں سر ہم لوگوں کو دباؤ دیا جا رہا ہے کل کا آپ خود دیکھ سکتے وہ ساکچھات تھا ہمیں پوچھ رہے ہیں سر چاہو ساکچھات دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوا ہے اور اسے کے ساتھ اس سبولٹین میں فیلال اتنا کی خبری لگا تار جا رہی ہیں